مجھے اس مارچ کے اندر خونی خون موت کی بوت اور جنازے جنازے نظر آ رہے ہیں خدشات اور بیانات خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں لونگ مارچ کو خونی مارچ بنانے کی تیاریاں ہو گئی کراچی اور خیبر پختونخواہ سے مسلجت تھے مارچ میں شرکت کے لیے پہنچنے لگے کراچی کے قافلے میں کھلے عام جدید اسلحے کی نمائش خیبر پختونخواہ کے صوبائی وزیر کامران بنگش کا اسلحے کے ساتھ مارچ میں شرکت کا اطراف کہتے ہیں اسلحے کے ساتھ اسلام آباد آئیں گے وفاقی حکومت نے گڑھ بڑھ کی تو دفاع کا حق ہے وچی اسمائی کی تاریخ دورائی گئی تو نقصان حکومت کا ہوگا عمران خان بھی خونی مارچ کے اشارے دینے لگے ٹویٹ میں لکھا انقلاب آتے دیکھ رہا ہوں سوال صرف یہ ہے کہ یہ انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے نرم ہوگا یا پھر خون ریزی کے ذریعے تبہ کن عمران خان نے بڑی ڈھٹائی سے ایک کے بعد ایک جھوٹ بولے بی جی آئیس آئی کو مجبوراً خاموشی توڑ کر قوم کو سچ بتانا پڑا دس لاکھ لانے کا دعویٰ کرنے والا اب تک دو ہزار بندے اکھٹے نہیں کر سکا سابق وزیراعظم نواز شریف کا ٹویٹ لکھا شہباز شریف سے کہہ دیا یہ دو ہزار کا جتہ لائے اب بیس ہزار کا اس فتنے کا کوئی مطالبہ سننا ہے نہ ہی کوئی فیس سیونگ دینی ہے ملک جس طرف جا رہا ہے شاید انتخابات بھی مسئلے کا حل نہ رہیں شاہد خاقہ نباسی نے خبردار کر دیا مریم اورنگ سے بولی عمران خان نے انقلاب نہیں خونی مارچ کا اعتراف کیا کنٹینر خان سن لے الیکشن اور اقتدار گالی اور بندوقوں سے نہیں ملے گا احسن اقبال بولے ملک کو سیاسی نہیں معاشی لانگ مارچ کی ضرورت ہے خورم دستگیر نے وارننگ دے دی کہا فسادی ٹولے نے جتھا بندی کی تو سختی سے نمٹیں گے وہ تخریب کر رہے ہیں ہم تعمیر کر رہے ہیں وہ دیا بجھا رہے ہیں ہم دیا جلا رہے ہیں جتھا بندی کے ذریعے ہم نے دوزار چودہ میں بھی حکومت نہیں بدلنے دی تھی آج بھی نہیں بدلنے دیں گے یہ بازو ہمارے آزمائے ہو تحریک انصاف کی نانصافی کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں کنٹینر کی ضبطگی اور مارچ رکنے خوف پی ٹی آئی سرکار نے صدف نئیم کے برسہ سے کاروائی کا حق چھین لیا سی ڈی ایر وزیر اسلم اقبال کا صدف کے برسہ پر کاروائی نہ کرنے کے لیے دباؤ تھانے میں پہلے سے لکھے ہوئے بیان پر زبردستی دستخط کروا لیے انگوٹھیں لگوا لیے عزمہ مخاری کہتی ہیں جب صدف نئیم بھاگ رہی تھی تب اسلم اقبال کو نظر کیوں نہیں آیا موسیقی آپ کے گارڈز کی جانب سے کل بھی دکھے دیے جا رہے ہیں آج بھی دیے جا رہے ہیں کیا کہیں گے اس کے پر موسیقی موسیقی کہہے کا گھومنڈ کس بات کی اکڑ عمران خان کے گارڈز شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے لگے پی ٹی آئی چیئرمن کی صدف نعیم کے گھر پانچ منٹ کے لیے آمد گارڈز نے صحافیوں سے بتمیزی کی دھکم پیل کی صحافیوں نے عمران خان سے شکوا کیا اب افسوس کرنے آئے ہیں یا کسی محاص پر ہیں خاتون صحافی جان سے گئی اور آج بھی ہمیں دھکے دیے جا رہے ہیں عمران خان خاموش رہے وہ رسا کو دلاسے دے کر چلتے بنے عمران خان نے صدف نعیم کے اہل خانہ کو دلاسوں کے سوا کچھ نہ دیا امریکی نجات پاکستانی شہری نے وہ رسا کو پچاس لاکھ روپے کا چیک دے دیا پی ٹی آئی کا مارچ صحافیوں کے لیے بڑا خطرہ بن گیا پہلے خاتون ریپورٹر کی شہادت اب کیمرمنز پر پولیس کا تشدد کاموکی میں ڈی ایس این جی وینز کھڑی کرنا پولیس والوں کو اچھا نہیں لگا اہلکاروں نے کیمرمنز پر تھپڑ برسا دیے کیمرے بھی توڑ ڈالے ایس پی کا نوٹس ایسے جو سمیت پانچ اہلکاروں کو مطل کر دیا اسلام آباد کے ریڈ زون میں توسیق کر دی گئی نیا نقشہ جاری ریڈ زون کی حد بڑھا کر زیرو پوائنٹ تک کی گئی ہے لانگ مارچ کے شرکہ کو ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی پی ٹی آئی نے جلسے اور دھرنے کی اجازت کے لیے ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دی ہے کہ اب کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی دو گھنٹے تک میں اسلام آباد پہنچ رہا ہوں پوری کوشش پنڈی اور اسلام آباد کے لوگ کوشش کریں کہ ڈی چوک پہنچنے یوٹن کے بادشاہ کا ایک اور یوٹن توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ کو کرائی گئی کسی بھی یقین دہانی سے لاعلمی کا اظہار موقف اپنایا پی ٹی آئی قیادت نے میری طرف سے عدالت کو کیا یقین دہانی کرائی مجھے تو علم ہی نہیں سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کے لیے وفاقی حکومت کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی پانچ رکنی لارجر بنچ دو نومبر کو کیس سنے گا توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو جھٹکا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بار پھر نا اہلی کا فیصلہ موطل کرنے کی صدا مسترد کر دی الیکشن کمیشن کو این نے پچھانوے میاں والی پر انتخابی شیڈیول جاری کرنے سے روک دیا فرقین سے دس نومبر تک جواب طلب کر لیا گیا سینئر صحافی عرشت شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے ساپک جج کی سربراہی میں تین رکنی انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ سربراہی لہوڑ ہائی کورٹ کے ریٹائر جسٹس عبدالشکیر پر آچہ کریں گے انکوائری کمیشن کو ایف آئی اے سیکٹری ایڈ سپورٹ دے گا کمیشن تیس روز میں ریپورٹ پیش کرے گا ارشت شریف کے قتل میں پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہو سکتے ہیں فیصل وافڈا کی پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو بولے ارشت شریف کے پاکستان آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی قتل کی پلاننگ پاکستان میں ہوئی نماز جنازہ کے بعد چپٹر بند کر دیا گیا فیصل وافڈا نے کہا وقار ان کے ساتھ پڑ چکے ہیں قرم وقار کا چھوٹا بھائی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کسانوں کے لیے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان سلاب متاثرین کے کرز پر سوت ختم روا برس اٹھارہ سو ارب کے کرزے دیے جائیں گے دہی علاقوں کے بیروزگار نوجوانوں کو پچاس ارب چھوٹے کاروبار سے وابستہ افراد کو دس ارب کے کرزے ملیں گے پانچ سال تک استعمال شدہ ٹریکٹر امپورٹ کیے جائیں گے ڈی اے پی کی بوری ڈھائی ہزار روپے سستی ملے گی وزیراعظم نے کہا زراد کے ذریعے معیشت کو چھ ماہ میں بھی تر پنا سکتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کل اہم دورے پر چین روانہ ہوں گے صدرشیر جنگ پنگ سے ملاقات ہوگی پاک چین وزرائعظم کے درمیان وہ فوت کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے دورے سے پہلے وزیراعظم کا پاک چین بزنس اینڈ انویسمنٹ فورم کی تقریب سے خطاب سی پیک کو گیم چینجر قرار دے دیا دوست ملک کے ساتھ تجارت بڑھانے کا لاحے عمل بھی پیش کیا وزیراعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات سی پیک اور دو طرف تعلقات پر تبادلے خیال چینی سفیر نے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے بھی ملاقات کی وزیراعظم کے دورے چین پر گفتک ہوئی چینی سفیر نے سی پیک منصوبوں کی تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی پولس لانگ مارچ کو تحفظ دینے میں مصروف ڈاکووں کو لوٹ مارکی کھلی چھٹی مل گئی راولپنڈی میں تین ڈاکووں نے بینگ کی کیش وین سے دو کروڑ روپے لوٹ لیے مضاہمت پر فائرنگ کر کے ایک گرڈ کو قتل کر دیا دوسرا زخمی ہوا راولپنڈی میں ایک ہفتے کے دوران کیش وین لوٹنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے کراچی کی مچھر کالونی میں حجوم کے ہاتھوں نیچی کمپنی کے دو ملازمین کا قتل انصداد دہشت کر دی عدالت نے چار ملزمان کو آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا سندھ حکومت کا مقتولین کے ورسہ کو پچاس پچاس لاکھ روپے دینے کا اعلان وزرعالہ کی آئی جی کو ملزمان کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سوپر ٹویلف مرحلہ آسٹریلیا نے آئیلنڈ کو بیالیس رنز سے ہرا دیا ایک سو اناسی رنز کے جواب میں آئیریش ٹیم ایک سو سیتیس رنز بنا سکی تی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم جمیرات کو چنوبی افریقہ کے امدن مقابل آئے گی نیدر لینڈ سے جیت کے باوجود سمی پانل تک رسائے مشکل اگر مگر کی صورتحال برقرار مجھے لگتا ہے کہ چیرمن صاحب رمیز راجر صاحب چینجز کریں گے مجھے لگتا ہے کہ چیرمن صاحب رمیز راجر صاحب چینجز کریں گے مجھے لگتا ہے کہ چیرمنٹ میں تبدیلیا ہوتی نظر آ رہی ہے شاہد افریدی کہتے ہیں کھلاڑیوں کو پاور ہٹنگ کوچ کی ضرورت ہے ورلڈ کپ میں گرین شرز کو آخری دو ماچز جیتنا چاہیے